اور جس کی آج جدید ترین شکل سوشل میڈیا ٹیلی فون موبائل فون اور دوسری سائٹس جو ہیں وہ ہیں جن کے ذریعے سے مسلمان ایک دوسری کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں دنیا ایک گلوبل ویلج کی شکل اختیار کر چکی ہے مشرق کے اندر اگر کوئی واقعہ رونما ہو تو چاند لوموں میں وہ مغرب تک اس کی خبر اور اس کی تصاویر پہنچ جاتی ہیں مغرب میں ہو تو مشرق تک دنیا ایک دوسرے سے باخبر ہے دنیا ایک دوسرے کے حالات سے فوری طور پر جو ہے وہ علم والی اور معلومات کا تبادلہ کرنے والی ہو جاتی ہے کہ فلاں ملک میں فلاں حصے میں کیا ہو رہا ہے اگر یہ سوشل میڈیا اور یہ سائٹس معاشرے کی بہتری کے لئے استعمال کی جائیں تو یقیناً یہ قابل تعریف ہے اللہ کے ہاں شریعت کی نظر میں یہ پسند ایدہ ہیں لیکن اگر ان کو مس یوز کیا جائے ان کو غلط استعمال کیا جائے اور پروپگینڈا اور سازشیں اور غلط خبریں اور بے حیائی کو پھیلانے کے لئے ان کا استعمال کیا جائے تو یقیناً یہ چیزیں یہ سوشل میڈیا اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں قابل مضمت ہیں پھر ایسے استعمال کی اجازت جائے کسی کو نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی استعمال کرے جو معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد کا سبب بن جائے جو معاشرے کے اندر تباہی کا سبب بنے تو پھر وہاں اسلام آگے بڑھ کے قرآن و سنت آگے بڑھ کے اللہ اور اس کا رسول آگے بڑھ کے ہمیں فوری طور پر بتاتے ہیں کہ اس کا استعمال ناجائز ہے آج ترقی اور development کا دور technology کا دور اور آپ جانتے ہیں شاید ہی اس وقت کوئی گھر ہو جہاں یہ سوشل میڈیا نہ پہنچا ہو لیکن بدقسمتی یہ کہ اپنے ساتھ بہت ساری تباہی اور غلط چیزیں بھی لے کے آئے اور وہ غلط چیزیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتا